بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدم اول آخر حمد الہی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو ہر شئے سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی ہوگا وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے اس پر کبھی زوال نہیں اور وہ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے اس نے مخلوقات کو بگر کسی نمونہ کو دیکھے پیدا کیا وہ تنہا اور اکیلا اور عدد سے پاک ہے وہ ہر چیز کے بعد بھی باقی رہے گا اس کی بقا کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا تمام تربڑایا اور عظمت اسی کے لئے ہے اور اسی کے لئے جمال و کمال ہر شئے پر ہر قسم کا قلبہ اور تصرف اسی کی ذات کو سزاوار ہے بادشاہت اور ہر طرح کی قدرت اس کے پاس ہے وہ اپنی بادشاہت میں کسی بھی شریک کی شراکت سے پاک ہے وہ اپنی اکتائی میں بھی شراکت سے پاک ہے وہ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کی تدابیر اور تصرفات میں کوئی اس کا مددگار ہو یا اس پر غالب ہو وہ اولاد اور بیوی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے ہماری عقل اس کی ذات کا یہ حطہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی کائنات کے کناروں میں اس کو سمو سکتے ہیں ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتیں جبکہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے وہ انتہائی باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے میں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں اور میں اللہ سے ایسے قول اور عمل کی ہدایت کا طلبگار ہوں جو مجھے اس کے قرب سے نواز دے اور اس کو مجھ سے راضی کر دے اور میں اس پر صدق دل سے ایمان لاتا ہوں اور اس کی محدانیت اور بزرگی کو اس کے لئے خالص قرار دیتا ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں واقع الہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شدیف نفس بندے ہیں اور انتہائی امین پیغمبر ہیں اللہ جل لشانوں نے انہیں رسالت و نبوت کے لئے منتخب کیا ہے اور وحی کے عزاز سے مشرف فرما کر خلق خدا کی طرف دعی بنا کر بھیجا تاکہ وہ مخلوق کو اس کے عبادت ایطاعت کی طرف بلائے پس انہوں نے علیل اعلان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دعوت دے اور اس راستے میں پیش آنے والی تکالیف اور مشقت پرداشت کیا اور خلق خدا کے ساتھ خیر کھاہی کے حق ادا کیا اور اس بار امانت کیا دائیگی میں نہ کتاہی کی اور نہ کوئی کسر جھوڑی اور آخرگار اللہ تعالی کی طرف سے انہیں بلاوا آ گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ افضل صلات واز کا صلی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق بلاشوہ اللہ تعالیٰ نے جس کی شان بہت برندار جس کا نام انتہائی پاکی جہ ہے تمام مخلوقات کو بغیر کسی ذاتی گرز کے پیدا فرمایا مخلوق کو پیدا کرنے میں اس کی کوئی گرز شامل نہیں محض اپنے فضل و مہربانی سے اس نے کائنات عرضی و سماوی کو وجود پخشا اور پھر ان میں سے کچھ مخلوق کو مقلب ٹھہراتے ہوئے اچھے اور برے کی تمیت سکھائے اور ان سے اپنے عبادت و فرما برداری کے انتخان بھی لیا تاکہ ان میں سے جو عبادت ایتا آتم کامیاب ہو اس کی حمدوں سے پاس بجا دائے تو اللہ تعالیٰ پر نعمتوں کا اضافہ کرے اس پر اپنے فضل و احسان میں اجارتی فرمائے اور نواز اشارت فرمائے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجھے اشارت ہے میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہیں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں اللہ تو خود ہی رازق ہے بڑی قوت والا اور زبرتست ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجود اس کی سلطنت و بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوا اور وہ ان سب کو نیست و نابود کر دے تب بھی اس کی سلطنت و بادشاہی میں بال برابر بھی کمی نہ آئے گی اس لئے کہ تغیرات حوال اس پر اثر انداز نہیں ہوتے خوشیوہ گمی کی قیفیات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی گردش ایام کے گردش ایام اس کے زمانے حکومت میں کمی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خود ہی زمانہ ہے اور ہر طرح کی گردش فلک کا مالک مخالق ہے اس کے فلو احسان اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سننے کے لئے کان دیکھنے کو آنکھیں اور سوچ بوجھ کے لئے قدوب سے نوازا اور انہیں عقل سلیم کے قیمتی سرمایہ سے نوازا جس کے ذریعے و حق و باطل کے درمیان تمیز کرتے اور اپنے نفع نقصان کو پہنچاتے اپنے نفع نقصان کو پہنچانتے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے زمین کو بچھایا تاکہ وہ اس کے صاف اور واجح راستہ پر چڑے اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اسے انتہائی بلند کیا اور پھر اس میں سے محسلہ دھار بارش برسائی اور ایک مقررہ مقدار میں رزق اتارا اور اپنے مخلوق کے فائدے کے لئے چاند سرج کو آگے پیچھے دوڑایا جس کے نتیجے میں دین اور رات نمودار ہوتے ہیں اس نے رات کو لوگوں کے لئے لباس بنایا اور دن کو معاش کے حصول کا سریعہ بنایا چاند سرج کا یہ طلوع غروب اور یہ دن رات کہانا جانا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے اللہ تعالیٰ قلام مجید میں فرماتا ہے دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حصہ معلوم کر سکو اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے اس کے دعویٰ دن اور رات سے فرائض دین کی ادائی کی قوقات معلوم ہوتے ہیں جن کا تعلق دن اور رات کی گھڑیوں اور ماہ و سال سے بے مثلا مثلا نماز پنجنگانا زکاة حاج روزے وغیرہ اسی طرح لین دین کے معاملات قرز یا دیگر حقوق کی ادائی کی کا وقت جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے اے نبی لوگ تم سے چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے مطالب خوشتیں کہو یہ لوگوں کے لئے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں